ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ بنے جوئے رامنا پیار اسی طرح ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کے ٹائٹل ہمارایم نواز فنی مومنٹس کاشت آن کیمرا جو فنی ہونے جاری ویڈیو تھوڑا سا مخاولی جائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ویڈیو دیکھ کے ہمارے رویان کو دیتے ہیں ڈبے میں ڈبا ڈبے میں پانی اس کو سمجھنا پرے گا ہمیں ڈبے میں ڈبا ڈبے میں پانی ڈبے میں ڈبا ڈبے میں پانی ہمارے ساتھ موجود ہے سرجریوں والی نانی تھوڑی بہت زلالت تو چلتی ہے جی تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو مریم نواز کے کیمرے میں ریکارڈ ہونے والے کچھ فنی مومنٹس دکھانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو بہت بہت ملائے گا دوستو سچ کو جتنا مرضی چھپایا جائے آخر سچ مو سے نکل ہی جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا مریم نواز کے ساتھ دیکھیں سائیوال میں ایک جلسے کے دوران اس نے اپنے ہی باپ کی کی کتنی بیزتی کر ڈالی جو آگے سے لیڈ کرے اس کو لیڈر کہتے ہیں جو پیچھے جا کے چھپ جائے اس کو گیڈر کہتے ہیں اور پاکستانی کون کا لیڈر ایک گیڈر نہیں ہو سکتا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے دوسرے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سال میں ایک دو دفعہ تو مریم نواز کو سرجری کروانی ہی پڑتی ہے پتہ نہیں کیا مجبوری ہے لیکن دیکھیں اس دفعہ عوام نے کچھ انوکھی ہی فرمایش کر ڈالی یہ دیکھیں مریم نواز اپنے والد کے ہارٹ اٹیک گنوا رہی ہے کہ ان کو تین ہارٹ اٹیک ہو چکے تھے اور پھر انہی دنوں کی نواز شریف کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں وہ فرائیڈ چکن کھا رہے تھے تین ہارٹ اٹیک ہونے کے باوجود بھی شکوہ جواب شکوہ مریم نواز کی زبانی ہی سنے کل مجھے کسی نے پوچھا نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں میں نے کہا وہ اس مکتی کا بیٹا ہے ادھر ہی واپس آئے گا لیکن پہلے یہ بتاؤ پہلے یہ بتاؤ بار بار اس کو جانا کیوں کرتا ہے ملک شور کر کہ پاکستان میں بیسیوں آپ کو مثالیں ایسے ملیں گی کہ جب اعتصاب شروع ہوتا ہے تو لوگ اس ملک سے فرار ہو جاتے ہیں تو چاچی بغیرت میں ان کو کہتا ہوں پیار سے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے والے بھی یار کمال کر دیتے ہیں فلٹاس یوٹیوب چینل کی یہ واشنگ پاوڈر این آر ٹو کی ویڈیو ایڈیٹنگ دیکھیں پہلے ہمیں گھروں سے نکلتے ہوئے شرماتی تھی ہمارے کپڑوں پر منی لانڈرنگ کرپچن جیسے بڑے بڑے داغ تھے مجھے تو لگتا تھا کہ اب ہمیں ساری زندگی انہی داغوں کے ساتھ جینا پڑے گا اب دیکھیں یہ شہزادی جھوٹ ہی اتنے بول رہی ہے کہ اس کے جھوٹوں کا وزن سٹیج بھی برداشت نہیں کر پا رہا اور دیکھیں پھر سٹیج نے اسے نیچے ہی گرا دیا دوستو ہمارے یہ آپ نے پچھلی ویڈیو تو دیکھی ہوگی جس میں آپ نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز جیل میں کپڑے کیسے استری کیا کرتی تھی مریم نواز فرائی پین سے کپڑے استری کیا کرتی تھی لیکن یہ بیچاری چائے کیسے بناتی تھی سنیں پی ٹی اے رہنما آلیہ حمزہ کی زبانی چائے بنانے کے لیے ہم نے آپ کو برسن بھی نہیں دیا تھی آپ دودھ میں پتی میں لاکر پی تھی تھی اور خود چھولے پر بیٹ جاتی تھی یہ بھی کہتی جیئے گا کہ آپ کے پاس جیل میں بال سیدھے کرنے کے لیے سٹیٹمر نہیں تھے سوارے پلوہار کے چمتوں سے آپ بال سیدھے کرتی تھی مریم نواز کا یہ جھوٹ بھی دیکھیں جب عمران خان کے دور حکومت میں پیٹرول مہنگا ہوا تھا تب ان کا یہ بیان تھا جو کہ اب ان پر پورا فٹ آ رہا ہے کوئی شہری کوئی پاکستانی جب اپنی موٹر سائیکل میں اپنی گاڑی میں اپنے بس میں جب کوئی پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے گاس ٹیشن پہ تو وہ آپ کو جس طرح بد دعائیں دیتا ہے وہ اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کن القابات میں لوگ عوام آپ کو یاد کر رہی ہیں میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر جو اس محترمہ کو اپنا لیڈر کہتے ہیں دیکھیں عمران خان نے مریم نواز کا جھوٹ لائیو کیسے پکڑا سوپ یہ ذرا سنیں کہ مریم کیا کہتی ہے سنیں ذرا جی بہت نازک صورتحال ہے یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کے لیے پیسہ ہیں یہ سارا دادا سے ڈیلیکٹلی بچوں کو ٹرانسٹر ہوا سن لیا یہ سن لیا مریم کہتی ہے کہ ہمارا تو دادا اتنا امیر آدمی تھا کہ ہمارے پاس تو یہ پیسہ تادے نے دے دیا مریم نواز میں ادھو سے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں سنیں سنیں کیوں کہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے ایک بھی موسیلائی نے درودر نہیں مریم کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں ایک کو سو فیزن مانتے ہیں آپ کی شادی ہوگئی آپ کیمرے کے سامنے دعا کریں اللہ تعالی آپ کو مریم جیسی بیٹی اطا کرے ویسے دوستو کوئی ایسا تماشا رہنا جائے جس میں کیلیبری کوئن یعنی مریم نواز اپنے اور اپنے اببہ کو امران خان کی نکل نہ کروائے دیکھیں یہ کمیز پر سگنیچر والی نکل کیسے کروا رہی ہیں اپنے اببہ سے عوام کب ان لوگوں سے بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے دیکھیں ایک لائف جلسے میں کیسے لوگوں نے مریم کے پاپا چور ہیں کے نارے لگا دیئے دوستو مریم نواز کی یہ فنی مومنٹس آپ کو کیسے لگے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کر دے اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی بی کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو بڑی مزیدات تھی شباز بھائی کیا سرجلی پہ کہانا چاہیں گے کہاں گی سرجلی کروائی ہو جو شومنٹ نہیں رو لیا نا اچھے گھو ایسی تاری ویسے نا دیکھا جائے تو مریم نواز نے ساتھ چکا ہے جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا وہ گیدر ہوتا ہے کیسے آپ نے والد کو ضلیل کرنے کے لیے خود ہی تیار ہو کے سٹیج پہ آتی ہوگی اُلٹی وہ باتیں ان پہ ہی پڑھتی ہیں نہیں حقیقت میں ان کے پاپی باہر بیٹھے عمران صاحب کو اندر نواز زلداری بھی ادھر ہی ہے پاکستان میں لیڑ تو پاکستان سے کرنا ہے تو باہر ایک آن بیٹھا زندر میں نوازی بیٹھا ہے اپنی جوتی اپنا ہی ساتھ اس کا مطلب ہے کہ یہ پاپا کے مخالف جاری پاپا کو جیل میں مروانہ چاہتی یا ایسے تین آٹر آئے آئیں لیکن وہ بیٹھا رہے بچھا رہا وہ تاندر ہستے کیا کہنا ہے یا انہوں نے کہا خدا کا خاؤ خاؤ والد کی عزت کیا کرو یا سنی بڑے ایسے تیکس ہے یا جس نے بڑھائی ہے نا سوپر سوپر سے ڈوپر وہ کہا رہا ہے انہوں نے نرو ٹو لے گئے ابھی انہوں نے وہ اسے انرپچن کے منی لانگرنگ کے وہ حقیقت ان پہ پڑھتے ہیں اس سال ان کو ملے نا اینارو ٹو تو اس سال ان کا حقیقت تو بتنا ہے اور تمہارا سے یہ اروی پہ کرپچن کر رہے ہیں سا اینار پہ پانچ سال سے نیسر چل رہے تھے وہ آ کر دی رہے خزانہ مان گیا ہم لوگوں کو پڑا پلیس نے نوکلی نہیں ملتی اگر کڑی چوری کا ایک پرچہ ہوتا جھوٹا صحیح بات مرگی کا حطو ہے تو یہ لوگ سیدھے سیدھے وزیر اعظم وزیر اعلی صدر پاکستان غپلے پورے پاکستان کو اڑپ کر کے کھا رہے ہیں اتنا بہت سال ویسے آگے سے اولاد ایسی ہونی چاہتے ہیں صحیح بات ہیں خود ہی والد بین کو بتائے کہ آپ کیا چیز آئے چلائیں ان کے نقشے قدر پر چاہتے ہیں بھائی اپنا بتا رہے ہیں ہم آپ کی اولاد بیچے نہیں اتنا ہم آپ کو سپورٹ کھا رہے ہیں اچھا سپورٹ اچھی باتیں وہ شباز شریف نہیں انہوں نے دکھایا وہ کہا میں کپڑیں بیچ ڈالوں گا عجیب عجیب سی عرکتیں کرتا یہ بنائیں جس نے بہت اچھی بنائیں واقعی اور جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی تم لوگ تو ایک مینٹ کے لیے بھوکھے رہ سکتے پاکستان کو لوٹ لوٹ کے کھا 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 ایسی والد اکسی کے بنائچ بیٹھ ہو تو سامنوں کو ایٹرتے بیٹھے ہیں بس یا اللہ خذی ہے ان لوگوں پہ یہ کھا رہے ہیں اندر کے لیے سٹیج پہ جا جاتی ہے نا دیکھا ہے آپ بہت کمزور ہوئی کہ آپ ان کے سپورٹر ہیں آپ مانے کی نہیں لے کر سپورٹر ہیں آپ کی آواز بھی نگر گئی آپ جیسے جو سپورٹر ہوتے ہیں ان کے وزیر ایسے ہی ہوتے ہیں آگے نمہندے جو ہوتے ہیں ٹھیکت پہ ممنی ہے دیکھ دیکھ شاہر ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر دیا کچھ نہیں ہے وہ ان کی اپنی کرپشن ہے نا اس لیے ان کو محسوس نہیں ہوگا آپ پریشانہ ہو اسٹیج پہ دیکھ پہ کیسے گری ہیں چیخ بھی ماری ہے جب چیخ بھی ماری ہے چیخ بھی ماری ہے ماری ہے تو باتا بھی کیا ماری ہے تو باتا بھی کیا ہی سمجھ دیا تو یا بس اللہ ہی غیر کرے عجیب سے چیخ مارک کیا یار پنی واقع ہے پنی یہ صحیح کہتے ہیں اس میں کوئی شخص ہے سٹریڈرامی دیکھنا ہے چھوڑ دو یہ فنی اس دیکھا ہے جو اکاملی فلم ہے وہ بھی چھوڑ لیں چاہیے یہ نون لے گے اور یہ زرداری یا بیلو رانی آیا ماری آئیں ان کی ایک ایک ویڈیو بنا کرنا ہر روز اپلوڈ کریں اور اٹھو روپے چاہتے ہیں بہت غیر ہوگی لوگ بہت سکون سے دیکھیں گے خوب انسی مور بن جا گیا گھر میں ہے ویسے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو حلال کی روزی کھلائیں یا وہ حلال کی کھائیں گے کرپشن نہ کریں گے والدین تو بچے بہت اچھے ہوں گے ذہین ہوں گے لائک ہوں گے اور تو بولنے کی تمیز ہوگی میں بول کیا رہا ہوں بلکل اس طرح مونگیاں نہیں ماریں گے دیکھیں نا کہ اس طرح کی باتیں کھائیں یا جو ان کے گھر دانیں ان کے کمرے سے آنیں گھرمت گھرمت آپ نے پجاب میں چلتی بڑی رہا تھا جی جی بہت جانا ہوں گے ان میں دیکھایا دانیں بہتا یہ سارے کمرے سے آنیاں ان میں کچھ زیادہ دانیں کھائیں جو یہ انٹا کملے ہوں گے چلے جناب جی گائز اپنا پیار دکھاتے رہیں ایستے رہیں مسکراتے رہیں ایسیاں بانٹے رہیں اور چاہئے تو سبسکرائب کرتے جائیں پیال آئٹن کو دباتے جائیں تاکہ ویڈیو پر نوٹورٹیفکیشن ملتا رہے بہت جال ملتے ہیں یہ بھی سارت جال ملتے ہیں اللہ حافظ